یہ فلم دو ہزار سات کے اردگرد عراق میں شروع ہوتی ہے جب صدر بوش نے عراق اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جنگ کے خاتمے کے باوجود امریکی فوج کے سارجنٹ میتھیوز اور اس کے سپٹر سارجنٹ ایلن آئیزک کو عراق میں ایک ویران جگہ پر پائپ لائن کی تعمیر کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ وہاں ایک بدنام زمانہ دشمن پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہیں جو سائٹ پر کام کرنے والے تمام امریکیوں کو مار رہا ہے اس کے بعد ہمیں وہ جوڑی دکھائی جاتی ہے جو پتروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں دشمن کے مقام کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سہرہ کی چلچلاتی دھوپ میں دونوں نے مشتبہ اسناپر کو تلاش کرنے کی کوشش میں بیس گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے کئی گھنٹے صبر کے ساتھ انتظار کرنے کے بعد میتھیوز بے صبری بڑھنے لگتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی عراقی فوجی موجود نہیں ہے اس کے بعد وہ کارکنوں کی بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھتا ہے اور یہ نتیجہ اخص کرتا ہے کہ اس جگہ پر عراقی فوجیوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا ہوگا جو اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے یہ سن کر آئیزک میتھیوز کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک نظریہ لے کر آتا ہے کہ چونکہ تمام کارکنان ہیڈ شاٹس سے مارے گئے تھے اس لیے اس کے پیچھے ایک پیشاور سنائی پر کا ہاتھ ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوبا نامی ایک پیشاور عراقی سنائی پر کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن میتھیوز نے اپنی رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عراقی سنائی پر اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ تمام کارکنوں کو تیس سیکنڈ سے کم وقت میں مار ڈال اگلے منظر میں کچھ اور گھنٹے انتظار کرنے کے بعد میتھیوز کا صبر آخر کار ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خود ہی اس مقام کا معاینہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھکانے سے ننگا کرتا ہے اور اپنا سامان اٹھاتا ہے اس کے بعد وہ اس حق کو پیچھے سے ڈھاپنے کا حکم دیتا ہے اور تعمیراتی جگہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے جلد ہی میتھیوز جائے وقوع پر پہنچتے ہیں اور فوجیوں اور کارکنوں کی لاشیں ڈھونتے ہیں وہ ہلاک ہونے والے فوجیوں میں سے ایک سے ریڈیو چنتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے دوسری طرف اس حق کو اس پر نظر رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ اس کا دائرہ کار غیر واضح ہو جاتا ہے اس نے فوری طور پر میتھیوز کو اس کی اطلاع دی لیکن مؤخر الزکر اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس میں غلطی ہونے کے باوجود اسے وقت پر تبدیل نہیں کیا گیا جواب میں اس حق نے اسے یاد دلایا کہ دائرہ کار ان کے ایک فوت شدہ اور پیارے دوست ڈین کا ہے اور اس سے مختلف جذباتی اقدار جڑی ہوئی ہے بعد میں میتھیوز لاشوں کا معاینہ کرتا ہے اور ان سب کو کامل ہیڈ شورٹس کے ساتھ مردہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے وہ قریب ہی کسی سنائی پر کے امکان کے بارے میں فکرمند ہونے لگتا ہے اور اس حق کو اس کے بارے میں مطلع کرتا ہے یہ سن کر اس حق نے مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد اس جگہ سے نکل جائے آئیزک کے ایسا کہنے کے باوجود میتھیوز سائٹ کے بیچ میں کھڑا ہے اور شورٹس کی ممکنہ سمت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے آئیزک ریڈیو سے چیختا ہے میتھیوز کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے اسناپر نے میتھیوز کو دیکھا اور اس کے پیٹ میں گولی مار دی یہ دیکھ کر اس حق اپنے ساتھی افسر کو بچانے کے لیے دورتا ہے گولیوں سے بچتے ہوئے ٹیڑی ملے راہ میں دورتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ میتھیوز کو محفوظ مقام پر لے جا سکے خود ہی اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی اس کی وجہ سے وہ میتھیوز کو زمین پر چھوڑ دیتا ہے اور کسی طرح دیوار کے پیچھے چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے دری اصنا میتھیوز نے آئیزک کو بیس سے رابطہ کرنے اور بیک اپ اور ریسکیو ٹیم کو کال کرنے کا مشورہ دیا دوسری طرف اسحاق اپنی دائیں ٹانگ پر گولی کا زخن دیکھتا ہے اور خون کو بہنے سے روکنے کے لیے اس کے گرد بیلٹ باندھنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اپنا ریڈیو بیگ اٹھاتا ہے اور اڈے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریڈیو کوئی فریکونسی نہیں اٹھاتا مزید معاینے پر وہ محسوس کرتا ہے کہ ریڈیو کو گولی لگی ہے اور اس کا انٹینہ مکمل طور پر خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں کسی بھی مدد کو کال کرنے سے منع کرتے ہیں اسی وقت میتھیوز نے آئیزک سے کہا کہ وہ اسناپر کو تلاش کرے تاکہ وہ اسے نشانہ بنا سکے اسحاق نے اسے روکنے کی کوشش کی خبردار کیا کہ اگر وہ حرکت کرتا ہے تو سنائی پر اسے دوبارہ گولی مار دے گا اس کے باوجود میتھیوز اپنی سنائی پر رائیفل تک پہنچنے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور درد اور خون کی کمی کی وجہ سے درمیان میں ہی باہر نکل جاتا ہے اسحاق کو احساس ہے کہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے اس نے اپنی ٹانگ سے گولی نکالنے اور زخم پر پٹی باندھنے کے لیے وقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اسحاق بھی رخصت ہو جاتا ہے مندرجہ زیل منظر میں اسحاق دوبارہ ہوش میں آتا ہے اور اسے اپنے ریڈیو ائر فون سے کچھ شور نکلتا ہوا نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اڈے کا کوئی افسر اس سے رابطہ قائم نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اڈے کا کوئی افسر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے اسحاق خوش ہوتا ہے اور وہ فوری طور پر بیک اپ اور طبی سامان کی درخواست کرتا ہے جب وہ بات جاری رکھتا ہے تو اسے شک ہو جاتا ہے جب افسر اسے طبی سامان پہنچانے کے لیے اپنی پوزیشن ظاہر کرنے کو کہتا ہے دوسری طرف کا افسر بھی اسحاق کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہوا میں فائر کرے تاکہ وہ اس کا اصل مقام جان سکیں یہ سن کر اسحاق نے جواب دیا کہ یہ کاروائی پروٹوکول کے خلاف ہے اس کے بعد وہ اس شخص کے لہجے پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی امریکی افسر نہیں ہے بلکہ دوسری طرف کا سنائی پر ہے جسے امریکی بیس ریڈیو فریکنسی تک رسائی حاصل ہے اسنا پر کا کور اڑا دینے کے باوجود وہ پھر بھی اسحاق سے بات کرتا رہنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے پہلے تو اسحاق نے اس کی درخواست سے انکار کر دیا لیکن جب سپینر میتھیوز کو دوبارہ گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو اسحاق راضی ہو جاتا ہے وہ سنائی پر سے پہلے جانے کی درخواست کرتا ہے اور اسے ایک موقع کے طور پر لیتے ہوئے وہ زمین پر سائٹ کا نقشہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور سنائی پر کی ممکنہ پوزیشن کا حساب لگانے کی کوشش کرتا ہے وقفہ لینے کے بعد سنائی پر نے اسحاق کو بتایا کہ وہ صرف ایک عام عراقی شہری ہے جو اپنے مرک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اسنا پر پھر اسحاق سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسحاق نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ سوال بہت زیادہ زاتی اسحاق نے سپینر کا یہ کہہ کر مزاق بھی عڑایا کہ وہ ان لوگوں کو مار رہا ہے جو دراصل اس کے مرک کی ترقی کی کوشش کر رہے یہ سن کر سپینر صرف ہنستا ہے اور جواب دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ پیسہ اس کے مرک کا نہیں امریکہ کا ہے بعد میں جب اسحاق اپنے بارے میں کچھ ظاہر نہیں کرتا ہے تو اسنا پر نے دوبارہ میتھیوز کو گولی مارنے کی دھمکی دی تاہم اس بار اسحاق نے خطرے کو دور کر دیا جواب میں سنائی پر نے انکشاف کیا کہ وہ ڈین کے انتقال کے بارے میں جانتا ہے اس سے اسحاق کو جھٹکا لگا اور وہ حیران ہے کہ سپینر کو یہ معلومات کیسے ملی تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بوتل سے پانی پینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اس میں ایک سراخ نظر آتا ہے جو اسنا پر کی گولی کی وجہ سے ہوا تھا اسنا پر کو بھی اسحاق کی صورتحال کا علم ہے کیونکہ اس نے انکشاف کیا کہ اس نے جان بوجھ کر اسحاق کی پانی کی بوتل ریڈیو کے انٹینہ اور اس کے گھٹنے کو گولی ماری اس نے ذکر کیا کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا کہ اسحاق کو اس جگہ سے فرار ہونے کے قابل نہ بنایا جائے اسنا پر نے اسحاق کو مزید بتایا کہ اس کے گھٹنے سے بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ صبح سے پہلے ہی مر جائے گا مندرجہ زیل منظر میں آئیزک درست ہتھیار کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے جو اس وقت سنائی پر استعمال کر رہا ہے وہ اسنا پر کو دہشت گرد بھی کہتا ہے لیکن مؤخر الزکر صرف ہنستا ہے اور اسحاق کو یاد دلاتا ہے کہ یہ وہی ہے جو کسی غیر مرک میں بندوق لے کر لوگوں کو مار رہا کچھ دیر تک اپنے دائرہ کار کو دیکھنے کے بعد آئیزک کو آخر کار پتہ چلا کہ سنائی پر کوڑے کے دھیر میں چھپا ہوا ہے وہاں کے سخت حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اسحاق نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ سنائی پر ایک پیشاور ہے اور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ جوبہ ہے تاہم سنائی پر جوبہ ہونے سے انکار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک عام عراقی آدمی ہے یہ سن کر آئیزک اسناپر سے کہتا ہے کہ وہ ضرور امریکی فوج کا افسر ہے جس نے بعد میں ان کے ساتھ دھوکا کیا سنائی پر دوبارہ اس دعوے کو مسترد کرتا ہے اور اسے مطلع کرتا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو مارتا ہے جو پہلے اس پر حملہ کرتے ہیں جلد ہی اسحاق پانی کی کمی اور تھکن کی وجہ سے زمین پر گر پڑا بعد میں اسناپر نے اسحاق کو بتایا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے چہرے کی جلد کو کاٹ دے گا اور اپنی زبان کو اس کے سینے سے لگا دے گا کچھ دیر بعد اسحاق نے اپنے ہیلمٹ اور جیکٹ کو لکڑی کی چھڑی پر رکھ کر سنائی پر کو پھنسانے کا منصوبہ بنایا بدقسمتی سے سنائی پر اس کے لیے نہیں گرتا بدقسمتی سے سنائی پر اس کے لیے نہیں گرتا اور اس عمل کے دوران اسحاق اپنا ہیلمٹ کھو دیتا ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں رہا آئزک قریب ہی ایک مردہ سپاہی کی طرف خودکشی کے لیے بھاگتا ہے تاکہ یہ معلوم کرے کہ آیا اس کے بیگ میں کوئی کارامت چیز ہے لیکن واپس لوٹنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا دائرہ خراب ہو گیا ہے اور اسے اسنا پر کو تلاش کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا درین اسنا اسحاق اپنے ریڈیو سگنلز میں کچھ خلل محسوس کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میتھیوز حقیقت میں زندہ ہے وہ میتھیوز پر چیختا ہے اور اسے سنائی پر کا مقام فراہم کرتا ہے میتھیوز نے اپنی جیب سے ایک چمکدار نشان نکالا اور کچھرے کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالی آئزک کے سپنر کو ہٹانے کی کوشش کے ساتھ میتھیوز آہستہ آہستہ اپنی رائیفل کی طرف لپکا ساتھ ہی میتھیوز آہستہ آہستہ اپنی رائیفل کی طرف لپکا ساتھ ہی اسنا پر نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بغداد میں استاد ہوا کرتا تھا لیکن امریکی حملے کے دوران اس کے طلبہ کے مارے جانے کے بعد اس نے ان کی موت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا درین اسنا سپنر اسحاق سے پوچھتا ہے کہ وہ ناکس دائرہ کار کو کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں جب اسحاق کچھ دیر تک جواب نہیں دیتا ہے تو سپنر میتھیوز کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے اس حقیقت سے غافل ہے کہ وہ زندہ ہے اس کے بعد اسحاق نے انکشاف کیا کہ وہ اپنے دوست ڈین کی یاد میں گنجائش رکھتا ہے اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی غلطی کی وجہ سے ڈین کو مارا گیا اسی دوران میتھیوز نے اپنی رائیفل رکھ دی اور آنکھ بند کر کے کچھرے کے ڈھیر پر نشانہ بنایا وہ متعدد بار گولی مارتا ہے لیکن جب وہ اپنی بندوق دوبارہ لوڈ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ متعدد بار گولی مارتا ہے لیکن جب وہ اپنی بندوق دوبارہ لوڈ کرنے والا ہوتا ہے تو سنائی پر اسے پیچھے سے گولی مار دیتا ہے جو اسے سیدھے کندھے پر لگاتا ہے اس کی وجہ سے اسحاق میتھیوز کو اس کی طرف ریننے کا مشورہ دیتا ہے بدقسمتی سے اس سے پہلے کہ میتھیوز آئیزک تک پہنچ سکے اسے اس کے سر کے پیچھے گولی مار دی گئی اور وہ فوری طور پر ہلاک ہو گیا یہ دیکھ کر اسحاق ٹوٹ جاتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ وہ گھر واپس جانا چاہتا ہے اسناپر نے اسحاق کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ واقعی وہی چاہتا ہے تو وہ اسے گولی نہیں مارے گا تھوڑی دیر بعد سنائی پر نے اسحاق سے پوچھا کہ جنگ ختم ہونے کے باوجود وہ ابھی تک وہاں کیوں ہے اسحاق نے ایک وقفہ لیا اور جواب دیا کہ وہ وہاں ہے کیونکہ یہ وہی ہے جس نے اصل میں ڈین کو مارا تھا اسحاق نے پھر اعتراف کیا کہ اس نے غلطی سے ڈین کو گولی مار دی جب وہ ایک سنائی پر کو گولی مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ دشمن کے سنائی پر کے ہاتھوں ڈین کے مارے جانے کے بارے میں سب سے جھوٹ بول رہا ہے جب وہ سنائی پر سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اسے ریڈیو ٹرانس میٹر سے کچھ شور کی آواز آتی ہے وہ فوری طور پر ریڈیو پر رینگتا ہے اور اڈے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بدقسمتی کے ریڈیو کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ وہ صرف گفتگو ہی سن سکتا ہے اور مدد نہیں مانگ سکتا اچانک اس نے سنائی پر کو اڈے سے مدد مانگنے کے لیے اپنا نام استعمال کرتے ہوئے سنا آخرکار آئیزک پر یہ بات سامنے آئی کہ اسنا پر اس وقت امریکی اڈے سے رابطہ کر رہا ہے اور اضافی مدد مانگ رہا ہے وہ گفتگو میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار ناکام رہتا ہے اگلے منظر میں اسحاق اپنی ٹام کے زخم کو اٹھاتے ہوئے ایک کووے کے ساتھ جاگتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح میتھیو کی سنائی پر رائیفل کو گھسٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد کولے کے ڈھیر میں چھپے سنائی پر کی طرف ہوتا ہے اسی وقت اس نے دیکھا کہ ہیلیکاپٹر قریب آتے ہیں اور اپنا مقام ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنے سامنے والی دیوار کو دھکیل دیتا ہے سنائی پر بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسحاق لیکن گرتی ہوئی دیوار سے مٹی کی وجہ سے وہ اسے تلاش کرنے سے قاسر ہے اسنا پر کی لوکیشن حاصل کرنے کے بعد اسحاق نے بھی شارٹ لیا لیکن وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ آیا اس کی گولی نشانے پر لگی آنے ہی یہ جاننے کے لیے وہ اپنی پوزیشن سے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن حیران کن طور پر اسے سنائی پر نے جوابی گولی نہیں ماری نتیجے کے طور پر وہ سوچتا ہے کہ اس کا شارٹ درست تھا اور یہ کہ سنائی پر اتو زخمی ہوا ہے یا مر گیا ہے جلد ہی ہی ہیلیکاپٹر اس کے پیچھے اترتا ہے اور سپاہی اسے سٹریچر میں لے جاتے ہیں اسحاق ان کو چھپے ہوئے سنائی پر کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ افسران کے ساتھ مناسب طریقے سے بات چیت کرنے سے قاسر ہے ہیلیکاپٹر کے ٹیک آف کرنے کے بعد سنائی پر اچانک اے ایک کر کے فوجیوں کو گولی مارنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ آئیزک سپاہیوں کو سنائی پر کے بارے میں خبردار کر سکے پائلٹ کو گولی لگ جاتی ہے اور ہیلیکاپٹر نیچے چلا جاتا ہے زمین پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور اس میں سوار تمام افراد ہلاک ہو جاتے ہیں اخری منظر میں سنائی پر امریکی فوجی کے اڈے کو کال کرتا ہے اور ایک اور ریسکیو ٹیم کو طلب کرتا ہے اور خود کو ایک امریکی فوجی کا بھیس بنا کر